موسیقی اور وہ ملک کے مختلف شہروں کے شاپنگ مارز اور کلچر سنٹرز میں دعلمی داروں کا دورہ کرتی دکھائی دیتی ہیں مشریفتے جہاں فلم کی پروموشن کے دوران انہوں نے لڑکوں کی طرف اپنی ٹی شٹس پھینگی تھی اب انہوں نے لاہور میں پروموشن کے دوران بتایا کہ انہوں نے فلم میں بارت کو شکست دینی کی بات کیوں کہی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں جب نظر دی بتاتی ہیں کہ انہیں فلم میں شامل میں ہی بارت کو شکست دونگی کا ڈائلاغ سب سے اچھا لگا انہوں نے دریل دی کہ فلم میں یہ ڈائلاغ اس لیے ڈالا گیا کیونکہ پوری دنیا میں پاکستان اور بارت کے میچز بڑے شوک سے دیکھے جاتے ہیں اور ہر کوئی ان میں دلچسپی لیتا ہے اداکارا کے قرار تھا کہ در حقیقت لوگوں کی توجہ حاصل کرنے اور شائقین کا مزہ دکھ نہ کرنے کے لیے فلم میں میں ہی بارت کو شکست دونگی کا ڈائلاغ شامل کیا گیا خیال رہے کہ یمنا زیدی کی فلم نایاب کا ٹیلر دسمبر دو ہیدار تیس میں جارے کیا گیا تھا جس میں اداکارا میں ہی بارت کو شکست دونگی کی ڈائلاغ بولتی دکھائی دیتی ہیں نایاب کو رواما کے اختتام تک ریلید کے جانے کا امکان ہے اس میں یمنا زیدی کرکٹر کے روپ میں دکھائی دیں گی فلم کے کردار نایاب کا تعلق صبح سندھ کے دارالحکومت کراچی سے ہوتا ہے اور فلم میں ان کے علاوہ جاویز شیخ عدران صدیقی عسامہ خان اور محمد فواد خان سمیت فریال محمود بھی دکھائی دیں گی جاویز شیخ نے نایاب کے وارد کا کردار ادا کیا ہے جہاں وہ نایاب کے کرکٹ کھیلنے کے خلافے جبکہ بائی کا کردار محمد فواد خان نے ادا کیا جہاں وہ کرکٹ اکیڈمی جائن کرنے سے کومیٹیم میں سلیکشن تک نایاب کا برپور ساتھ دیتے ہیں